السلام علیکم جی میں ہوں سراج خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سراج ویلاک تو جی ناظرین آج آپ کے لئے لائے ہے جوکی کی مشین جوکی ایج زیڈ ایل ڈبل ڈیرو نائن یہ اس کا موڈل ہوتا ہے جوپری جوپری کی مشین ہے انتہائی خوبصورت مشین انتہائی لیٹس موڈل کی مشین ہے جوکی کمنی کی جو انتہائی پائیدار بھی ہے یہ کچھ اس کے ٹانکیں جو اوپر اس پہ ڈیزائن دیئے ہوئے جو اس پہ بننے ہوئی اثار ہے اس میں ٹانکیں ہو سکتے ٹھیک ہے اس میں ایمبرائیڈی ہے اس میں پیکو ہے اس پہ کاج بن سکتی اس پہ اور لاکھ ہو سکتے اس پہ سیدھی سی لائی رفو کا ٹانک ہے بٹن لگانا زپ لگانا سارا اے ٹو زیڈ ہر چیز ہے کمپلیٹ ایک کمپلیٹ پیکج ہے ایک کمپلیٹ مشین ہے جی تو آج اس کا چلانے کا طریقہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ اس کے دو بٹن لگے ہوتے ہیں جو پاور آن آف کرنے کیلئے ہوتے ہیں ایک لائٹ کیلئے ہوتی ہے ایک مشین آن کرنے کیلئے ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ مشین چلتی وان ٹن بجڈی پہ ایک سو دس لائٹ ٹھیک ہے اس کے ساتھ کروٹر لگانا ضروری ہے تو مشین آن ہو گئی جب سے جیسی مشین آن ہو جاتی ہے سب سے پہلے سیدھی سیلائی پہ خود ہی سیلیکٹ ہو جاتی ہے اس کی سیدھی سیلائی ہے ٹھیک ہے سیدھی سیلیکٹ ہو گئی باقی اس میں ہم داگہ ڈالتے ہیں داگہ ڈالنے کا طریقہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ سیکھ لیں کیونکہ داگے کے بغیر مشین کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ احتیاط کرنا جب بھی آپ مشین میں کوئی بھی مشین آپ کے پاس ہو کوئی بھی مشین میں آپ نے داگہ ڈالنا ہو داگہ ڈالنے سے پہلے مشین کا پیر اوپر کر کے رکھیں ٹھیک ہے جو مشین کا پاؤں ہوتے وہ اوپر ہونے چاہیے جو مشین میں سوئی ہوتی یہ بھی اوپر ہونے چاہیے یہ دو چیزیں ضروری ہے کہ یہ اوپر ہو اس کے بعد آپ کا داگ جسے ہی ہم اس میں ڈالیں گے اس میں ایک ٹک کی آواز آئی گی ٹھیک ہے آواز آگئی اس کے بعد آپ نے جانا ہے اسی سرکل پہ جر 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 ایرو کا نشان جا رہا ہے آپ نے اسی طرف جانا ہے اور اس میں داگہ ڈال لینا ہے یہ واپس اوپر یہ واپس ایرو کا نشان ہمیں کہہ رہے کہ نیچے آجو تو ہم نیچے آگے ٹھیک ہے جی اب نیچے آ کر ایک یہ کنڈہ لگا ہوا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں ایک اس کے نیچے کنڈہ لگا ہوتا ہے یہ دو کنڈے اس میں � اس کے بعد ہم نے پیر کو بٹا دیا ہے پیر کو بٹانے کے بعد اگر آپ کی نظر ٹھیک ہے تو آپ سمپل طریقے سے بھی داگہ ڈال سکتے ہو جس طرح یہ عام طریقہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ نے ایٹومیٹک داگہ ڈالنا ہوتی ہے یہ کنڈا ہوتے ہیں مشین میں اس کو بالکل آپ نے فل پریس کر کے نیچے رکھنا ہے فل پریس ہوگا اب اس انگلی سے یہاں پر اس میں داگہ ڈال دیں یہ چار کنڈی ہوتے ہیں اس کے بیچ درمیان میں اس میں داگہ دینا ہے اس کو باہر نکال لینا ہے اس چار کنڈی کے بیچ میں ایک چوٹا سا کنڈا ہوتے ہیں جو سوئی سراخ کے اندر آیا ہوتے ہیں اس نے داگہ کو پکڑ لیا ہے اب کنڈا اور داگہ یہ کنڈا اور داگہ آپ نے ایک ساتھ چھوڑ دینا ہے اس میں اسے داگہ چلا جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو پیچھے سے کھنچنا ہے یہ داگہ ڈل گئی ہے اس کے بعد اگر آپ نے اس میں فرقی لگانی ہے یہ بٹن ہے اس کو دبا دیں یہ اس کی فرقی ہے فرقی اپنے کا لگانی ہے تو یہ فرقی میں نے یہاں پر رکھتی اس کو میں اس طرف کروں گا یہ چھوٹا سا کٹ دیا تو یہاں پر بھی ایرو کا نشان دیا ہوتے ہیں اگر آپ نے داگہ برنا ہے برنے کا بھی ایک آسان سا طریقہ ہے آپ نے داگہ لینا ہے ٹھیک ہے جی اسی داگہ کو واپس توڑ دیتے ہیں یا نکال دو اگر آپ کے پاس ایکسٹر داگہ ہو تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہو یہ اپنے لانا یہاں تک اس کو تھوڑا سا گمالے اس کو یہاں پر کر دیں ٹھیک ہے اب یہ مشین سٹارٹ تو جب آپ یہ فرقی پر لگے گا پھر مشین نہیں چلے گی آپ کے صرف فرقی چلے گی جب مشین چلے گیا تو اس کو آپ اس طرف کریں گے اگر آپ نے مشین چلانی ہے تو آپ کو اس کی دوسری سیڈ پر کرو اگر آپ نے صرف فرقی بڑھنی ہے تو فرقی اس طرف لیف سایڈ پہ اپنے رائٹ سایڈ پہ اپنے کر لینی ہے آپ یہ داگہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایکسٹر داگہ ہے تو آپ کی ہاتھ میں وہ بھی پکڑ کریں اگر آپ نے یہ داگہ نہیں نکالنا تو بھی ٹھیک ہے اگر نکالنا ہے تو بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی فرقی بڑھ گئی اب یہ نئی والی فرقی ہم اس میں لگا لیتے ہیں یہ فرقی واپس اس میں رکھ دیتے ہیں یہ فرقی ہو گئی جی اب اس کو لگاتے واپس یہ فرقی میں نے رکھتی یہ کٹسا دیا ہوا ہے یہ میں نے اس میں دے دیا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ اوپر سے داگہ میں دوبارہ جلدی سے ڈال دیتے ہیں اس میں یہ مشین اس میں ہم نے بہت زیادہ سیل کی دو زیادہ کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی اس مشین کی ویڈیو بنانے کی تو اس وجہ سے آج اس کی ویڈیو ہم ٹائم مل گئے تو اس کی ویڈیو آپ کو بنا کے دے رہے ہیں لیکن جس کے پاس ہے پہلے سے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے جس سے پاس نہیں ہے وہ بھی اس کو دیکھ سکتے اچھا جی مشین آن ہو گئی جب سے مشین آن ہو جاتی سب سے پہلے سیدھی سلائی پر خود ہی آجاتی ٹھیک ہے یہ منس اس کی سیدھی سلائی سیدھی سلائی بھی دو قسم کے ہوتی ہے ایک رائیٹ سائیڈ کی طرف جاتی ایک بلکل درمیان میں سیدھی سلائی ہوتی ٹھیک ہے دیکھیں اس کی سوئی بلکل بیچ درمیان میں آگئی وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے کون سا والا سیدھی سلائی اس پر لگانی ہے اس سلائی مشین سٹارٹ اس کی سپیڈ کم زیادہ کرنے کے لئے یہ واپس بند کرنے کے لئے اگر آپ نے اس پر کینچی کے بھی کپڑا نکلوانا ہے تو اٹومیٹک لی داگا کٹنے کے لئے یہ بٹن دبا سکتے ہیں آپ کپڑا جس سے کپڑا نکال دو ٹھیک ہے یہ اٹومیٹک کینچی بھی ہے کینچی بھی اس کا کام کرتا ہے آپ نے کپڑا کرتا ہے اور اب آپ میں کپڑا یا ماہوی مشین کو کپڑا ہی ہے اور شگزگ سٹارٹ تانکا جب ہوتا ہے اس کم بھی سکتے ہیںپڑا کرنا ہے تو میں مباشر کرنا ہے پڑا کرنا ہے پڑا کرنا ہے پڑا کرنا کرنا ہے تو اس ninguém سکتے ہیں یہ اور بھی پتلا ہو گیا یہ بڑا سائز ہے اگر اس کی چھوڑائی لمبائی میں نے کم زیادہ کرنی تو یہ اس کی لمبائی کے لیے بٹھن لگے ہوتے ہیں یہ مائنس کی طرف جب آپ نمبر کم کرتے جاؤ گے تو اس کی لمبائی کم ہوتی جائے گی اگر نمبر پلس کی طرف جاؤ گے تو اس میں لمبائی اور بھی زیادہ آتی جائے گی جتنا میری مرضی کا ٹانکہ ہوگا جتنا ٹانکہ مجھے چاہیے وہ میں اپنے حساب سے اس میں سیلیکٹ کر دوں گا وہ بھلا کے خود ہی چاہے بنائی یہ مشینوں کے بعد یہ پہلے یہ والا ٹانکہ تھا پھر میں نے یہ بنا دیا اس کے بعد یہ یہاں تک اس کا ٹانکہ اس طرح کیا گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ابھی دکھاتے ہیں کچھ اور فنکشن اس کے اچھا جی یہ مائن فنکشن اس کے آگیا اگر اس کے بعد میں نے اسی فولڈر کے فنکشن چینج کرنے تو یہ اس طرح کوئی کپیو کی طرح فارورڈ ریورس آگے کرنے کے لئے یہ بٹن لگا ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ اوری ڈیزائن چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی اگر آپ نے واپس سیدھی سیلائی پیانا جا جسٹ یہ غلہ جس پہ سیدھی سیلائی بنی ہوئی اس کو مار دے واپس اپنی جگہ پہ واپس مشین آ جائے گی اس کے بعد اگر آپ نے اس میں ڈیزائن جو اوپر آلفہ بیٹ بنے ہوئے یا کٹھون وغیرہ بنے ہوئے جو بھی چیز بنے یہ بنانی ہے اس کے ساتھ والے یہ بٹنیں یہ جب آپ دباؤ گے مشین میں یہ منیو آ جائے گی ٹھیک ہے اس میں کوئی سا بھی خانہ آپ کول دے اس میں اپنے اپنے ڈیزائن ہوں گے اس خانہ میں یہ ڈیزائن بنے ہوئے اس میں کون سا ڈیزائن مجھے چاہیے یہ والا مجھے چاہیے تو یہ میں نے سیلیکٹ کر دیا یہ اوپر چلا گیا اس کے بعد میں نے مشین کو سٹارٹ کر لینا ہے موسیقی جو ڈیزائن میں نے دیئے تھا وہ اس بن کے اس کے بعد کوئی اور ڈیزائن میں نے دینا ہے یہ ڈیزائن سٹارٹ کر لوں گا یہ مشین سٹارٹ کر لوں گا اس کے بعد اگر آپ نے اسی فولڈر کو چینج کرنا یہ اس کا فولڈر میں نے چینج کر دی یہ اس کے اور ٹانکے آگے اس میں کون سا ٹانک چاہیے مجھے یہ چاہیے میں نے دبا دیا یہ مشین میں نے سٹارٹ کر دی یہ ایسی مشین سٹارٹ اس کو کہتے ہیں زنزیر والا ٹانکہ زنزیر کی طرح بنتے ہیں بہت خوبصورت فردست ٹانکہ ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ میں نے میں نے واپس منیو پہ جانا ہے اس کو دبا دوں گا یہ واپس میں منیو پہ آ جائیں گا اس کے بعد اگر کوئی فولڈر میں نے کون لائے تو یہ والے فولڈر اس میں آ جائیں گے اچھا جی اس فولڈر میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ جو کوئی بھی ڈیزائن سٹارٹ کر دو مشین سٹارٹ کر دو خود ہی چلتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو ڈیمو دیتے ہیں اس فولڈر میں یہ میں نے سلیکٹ کر دیا یہ صرف ایک ہی ڈیزائن بنا دے گا پہلے مجھو ڈیمو دے گا پھر مشین رک جائے گی خود ہی ٹیکی یہ مشین رک گئی اگر آپ کو اس کو میں نے مسلسل چلانا ہے تو اس پر یہ والا بٹن میں نے دبا دینا ہے یہ دب جائے گا تو پھر مشین رکی گی نہیں جب تک میں خود بٹن نہ دباؤں مشین چلتی رہے گی بالکل رکی گی نہیں مشین ٹیکی جی اس کا یہ فنکشن ٹھیک اس کے بعد اگر یہ بٹن میں نے دبا دیا ہے تو یہ واپس ڈیزائن ختم ہو جائیں گے ٹیکے اس کے بعد چار پانچ ڈیزائن اگر آپ نے جمع کروانے مکس کروانے یہ سارا کچھ آپ اس سے کر سکتے ہو جمع کروانے مشین سٹارٹ کر دو پھر آپ اپنی مرضی کا بھی کوئی سای ڈیزائن سلیکٹ کر دو کوئی سای بھی ٹانک کا سلیکٹ کر دو اپنی مرضی کا آپ اس پر ڈیزائن بنا سکتے ہو ایک کچھ دس بارے ٹانکیں میں نے شاید سلیکٹ کر دیا وہ یہ سارا کچھ بنا کے آپ کو دے گیا جتنے جو ٹانک کا بن رہے وہ اوپر سے ختم ہوتا جائے گا جو ٹانک کا بن رہے اوپر سے ختم ہوتا جائے گا یہ تین چار ٹانکیں اس نے بنا دیئے یہ کٹا اچھا جی اس کے بعد یہ ٹانکیں میں نے ختم کرنے سارے یہ سارے ختم ہو گئے اچھا جی یہ والا بہت اچھا فنکشن اس مشینوں میں اس کو ترپائی کہتے ہیں کسی کا کپڑا کسی جگہ سے پٹا ہوا وہ یہ ٹانک لگا کے اس کو آگے پچھے کر کے آگے پچھے کر کے اس جگہ کو رفو کہتے ہیں رفو اس کو سکتے ہیں زبردست قسم کی رفو ہوتی اس پہ ایک یہ پھر چاہے کپڑا دوسری سارے بھی کرلے اس کو اوپر بھی ہے چاروں طرف اس کو گما سکتے ہیں چاروں طرف اس پہ آئے گا یہ یہ والا دیزائن یہ پھر جس طریقے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اپنی مرضی جس طرح آپ نے بنانے جس طرح اس کے بعد اگر آپ نے دیزائن چینج کروانے تو یہ بٹن میں چینج ہو سکتے ہیں اس کے بعد میں میں نے وہ پہ مینی پہ جانا ہے میں نے کوئی کٹھون وغیرہ بنانا ہے ٹیک ہے جی کٹھون میں کیا یہ بیری کس کو کہتا ہے کیا کہتا ہے یہ میں نے سیلیکٹ کر دیا اس کے بعد یہ نیچے فانکشن اس کے آگے ہے اس کو میں نے کتنا اور بڑا کروانا ہے میں اس کو اور بھی بڑا کروا سکتا چوٹا بڑا اس سے بڑا تین سائز ہے اس کے ساتھ والے جو بٹن یہ اس کے سائٹ چینج اس کا سر چینج کرنے کے لیے یہ واپس ختم کرنے کے لیے واقعی انشاءاللہ اسی مشین کے اسی مڈل کے ہم ایک دوسرا ہے ویڈیو بھی جلدی اپلوڈ کریں گے اس مشین کا مین مسئلہ کیا ہوتا ہے اس مشین میں مین مسئلہ کیا آسکتے ہیں داگہ توڑتی ہے سوئی توڑتی ہے ریزان سینی بنا رہے اس کے لیے ہم آپ کے لیے سپیشل ایک نئی ویڈیو بنائیں گے جس میں سارا کچھ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ داگہ اگر یہ توڑ رہی ہے تو اس کی اجسمنٹ کدھر سے ہوگی اگر یہ سوئی توڑتی ہے تو اس کے اجسمنٹ کدھر سے ہوتی ہے اس کا ٹانکہ خراب آ رہا ہے تو اس کے اجسمنٹ کدھر سے ہوتی ہے پھر ساری مشین ہم آپ کے کول کی دکھائیں گے کہ یہ مشین کدھر کدھر سے کول سکتی ہے اس لیے کہ اگر یہ مشین آپ سے خدا نہ خواست ہے کسی نے دو سو بیس بلائٹ میں لگا دی بجلی میں لگا دی تو اس کا فیوز چینج کرنے وہ کیسے ہو سکتے ہیں سارا کچھ ہم آپ کو پھر دوسری ویڈیو میں بھی بتائیں گے اس پہ یہ میں نے بنا دیا جی اچھا اس کے بعد آتے اس کی اے بی سی آلفہ بیڈ پہ ٹھیک ہے جی یہ ایک دو تو ہوگے دیزائن اس کے ساتھ والا جو بٹن یہ پھر اے بی سی والا آپشن دے گا چوٹی اے بی سی چاہیے بڑی اے بی سی چاہیے دیزائنوں میں چاہیے کس طرح سمپل دی اے بی سی چاہیے اے بی سی ڈی ٹھیک ہے جی آپ پورا ہی نام دے دو جو بھی آپ کا نام ہے پورا نام دو مشین سٹارٹ کر دو اگر آپ سٹائلش اے بی سی لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو لکھ کر دے سکتی ہے اگر آپ سمپل چوٹی چوٹے اے بی سی لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کر کے دے گی یہ کچھ مشین کے پارٹس ہوتے جو مشین کے ساتھ ہی ہوتے یہ پیکو کے پارٹس ہوتے اس میں پائپنگ کا پیر ہوتے اور لکھ کا پیر ہوتے کارچ کا پیر ہوتے پیکو کا پیر ہوتے سارا کچھ اس کے ساتھ آپ کو ملے گا بھی اور یہ مشین کے ساتھ آتا بھی یہ کسی کے پاس ہے اگر یہ استعمال کرنا نہیں تو بھی آپ کو بتائیں گے اے بی سی لکھ رہی ٹائم لگ جائے گا بہت یہ اے بی بنو گئی اس کے بعد بی لکھ رہی تو اس پر ٹائم بنیں گے اس سے ابھی تھوڑا آگے جاتے ہیں اگر آپ نے اس پر کارچ کرنا ہے کارچ کا بہت اشو ہوتے لوگ کارچ کا طریقہ نہیں آتا سب سے پہلے آپ نے اس کا یہ بٹن دبا دینا ہے یہ پیر اتار لینا ہے پیر اتارنے کے بعد آپ کے پاس یہ کارچ کا پرزہ ضرور ہوگا ٹھیک ہے جی یہ کارچ کا پرزہ ہے اب یہ کارچ کا سائز کے ساتھ دیں گے کارچ کا سائز کے لیے آپ کے پاس جو بھی کپڑے کا سوٹ کا جو آپ کارچ بنا رہے ہیں اس کے بٹن آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ بٹن آپ یہاں پہ رکھو اس کو بند کر دو اب جتنے اس نے میری انگلی پکڑ لی اس انگلی کی حساب سے کارچ بنای گی ٹھیک ہے جی کارچ کا پیر یہ جی اٹومیٹک لگ گیا اس کے بعد ایک اور کنڈا ہوتے جو یہاں پہ لگا ہوتے وہ میں نے نیچے کر لینا ہے ان دو کنڈے کے بیچ میں میں نے پنس آنا ہے ٹھیک ہے جی کنڈے کے پیچھے جو ہو رہا ہے ایک یہ کنڈا ایک یہ کنڈے دو لوگوں کے کنڈے کے بیچ میں میں نے یہ کنڈا نیچے لے کر آنا ہے اچھا جی یہ آگئے نیچے اس کے بعد اگر آپ اس پہ کارچ کھا سکتے ہو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے واپس مین ٹانکے پہ مین ٹانکوں میں یہ سارا کارچ آئیں گے یہ چوٹا کارچ یہ بڑا کارچ ایک واسکٹ کا کوٹس کا ہر قسم کا کارچ بہترین کارچ بناتا ہے یہ مشین کی کیا ہی بات ہے یہ دیکھ جی اس کے بعد اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کٹر ہوتا ہے جو ہم آپ کو دیں گے اس کے ساتھ یہ آپ کے پاس ہوگا جس کے پاس ہے تو آپ بیچ میں سے کٹر سے اس کو کٹر سکتے ہیں کینچی ہوتی کٹر ہوتے جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ اس کو کٹر سکتے ہیں اچھے جی کارچ کا پیر میں نے لکا لیا اگر آپ نے کسی اور چیز کا پسوری پاہ پیکو کا پیر لگانے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے جس پیکو کا پیر لگا دو پیکو کا ٹھانکا سلکٹ کر دو اور مشین سے چالو کر دو باکہ پیکو چھوٹی چاہیے بڑی چاہیے وہ آپ کو میں نے پیر ہی بتا دیا مشین میں آپشن ہے آپ اس سے کر سکتے ہو یہ چیزیں اچھے جی میں نے کر دیا اب اس کو میں پیکو کا ٹھانکا سلکٹ کروں گا پیکو کا ٹھانکا سلکٹ ہو گیا اچھے جی اس کو میں جو پتلا چاہیے تو میں پتلا کروں گا اگر مجھے موٹا چاہیے تو موٹے پیکو کرے میں اس کو نزدیک کرنا چاہتا ہوں جتنے کی اس کی چھوڑہ لمبائی چھوڑائی میں کم کرنا چاہتا ہوں میں اپنی مرضی سے کروں گا اپنے لئے فولی ٹچ مشین ہے فولی اٹومیٹک مشین ہے انتہائی خوبصورت انتہائی پائیدار مشین ہے احترین چیز ہے یہ دیکھ جس کا پیکو کا ٹھانکا ہے اس کے بعد اگر آپ نے اس پہ اوور لاک کرنی ہے تو اوور لاک اپنا ٹھانکا ہوتے ہیں مشین کے ساتھ جو آپ کو یہاں پہ اویلیبل ہوگا یہاں پہ ملے گا آپ کو اس کو کہتے ہیں اس پہ سی لکھا ہوتے ہیں یہ اوور لاک کا ٹھانکا ہوتے ہیں اس پہ آپ اوور لاک کر سکتے ہیں بزبردست قسم کا اوور لاک اس پہ ہوتے ہیں یہ اچھو جی اوور لاک کا ٹھانک ہے ایک یہ اوور لاک کا ٹھانک ہے یہاں پہ میں نے سیلیکٹ کر دیا گیا اس کے بعد میں نے اس کو چینج کرنا ہے کوئی اور ٹھانکا اوور لاک کا پسند آیا یہی والا بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی اوور لاک اس پہ ہو سکتے ہیں جس نے پہلے سیلکٹ کیا تھا اس پہ بھی اور لاک ہو سکتے ہیں تیک یہ میں نے کر دیا اس کے بعد میں نے دوسرا اور لاک کروانا ہے یہ میں سیلکٹ کروں گا اس پہ کہ دوسرا اور لاک اس کا ہو جائے گا یہ اس کے اور لاکے دو قسم کے اور لاکی کر سکتی ہے مہترین قسم کے اور لاکی کر سکتی ہے باقی یہ سارا کچھ اس کا فنکشن تھا یہ سارا کچھ چلانے کا طریقہ تھا مشین کا اس کے ساتھ ایک اور پیر بھی ہوتے جو پائپنگ اور زیب کے لیے لگ سکتا ہے دوسرا یہ پیر ہوتے جو رفو کرنے کے دو کپڑے کٹا کرنے کے لیے ہوتی ہے اور یہ کے دوسرا پیر جو صرف سمپل سلائی کے لیے یوز ہو سکتی ہے یہ اس کے سارے پیرے باقی ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور لاک ضرور کیجئے گا دوسری ویڈیو انشاءاللہ اس کے بہت جلدی ہم اپلوڈ کریں گے کہ اس کے جو مسئلہ مسائل ہوتے وہ کیسے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں شکریہ